موسیقی لوگ پر یہ ٹیلی ویجن اور فلم عبی نیتہ صدار چکلہ کا حاج ہارٹ اٹیک سے ندھن ہو گیا ان کی عمر چالیس سال تھی انہوں نے ممبئی کے کوپر اسپتال میں آخری سانس لی صدار چکلہ کو ٹی وی شو بالی کا ودو سے اپنی بھومی کا کے لیے کافی لوگ پراتہ ملی تھی بتایا جا رہا ہے کہ صدار چکلہ کو صبح دل کا دورہ پڑا تھا پولیس کا کہنائے کی صدار چکلہ کی پوسٹ مارٹم رپورٹ کا انتظار ہے اور ان کے ساتھ رہنے والے لوگوں کے بیان لیے جا رہے ہیں غور طلب ہے کہ صدار چکلہ بگ بوس تیرہ کے ویجیتہ تھے وہ اپنے پیچھے اپنی ماں اور دو بہنوں کو چھوڑ کر گئے ہیں ان کے نظام سے ٹیلی ویجن جگت میں شوک کی لہر دوڑ گئی انہوں نے ایک موڈل کے روپ میں اپنے کیریئر کی شروعات کی تھی اس کے بعد انہیں ٹیلی ویجن شو بابل کا آنگن چھوٹے نامے مکہ بھومی کا ملی تھی بالی کا ودو سے انہیں گھر گھر پرسید کر دیا تھا صدار چکلہ کو سال دوہزار پانچ میں گلیڈ ریمز مین ہنڈ نے سنگم نیوز کی طرف سے دیونگت آتما کو بھاوی نشد رانجلی سی بی ایسی بورٹ کے باروی کے ریزلٹ نکلے اب ایک مہینے سے زیادہ ہو گئے ہیں لیکن ابھی بھی جلے کے ایک اسکول کے باروی کے سی بی ایسی بورٹ کے سیکلوں اسٹوڈنٹ اپنے بورٹ کے ریزلٹ کے انتظار میں پریشان ہیں آج ان پریشان پرکشارتیوں نے سیویل لائنز اسٹیس سی بی ایسی بورٹ کے ریجنل کاریالے میں ادھکاریوں کا گھراؤ کیا ہے یہ سبھی چھاتر پریاگراج جلے کے ڈانڈی لاکے میں نامچین لارنس انٹرنیشنل اسکول کے باروی کے اسٹوڈنٹ ہیں اسٹوڈنٹس کا آروف ہے کہ انہوں نے لاکڈاؤن میں بھی اسکول کو پوری فیز دی اور اسکول کی طرف سے آئیوجت کی گئی سبھی پری بورٹ پرکشاؤں میں حصہ بھی لیا ہے باوجود اس کے اسکول پرابندن کی لاپرواہی کی وجہ سے آج تک ان کا ریزلٹ گھوشت نہیں کیا گیا ہے آپ کو بتا دیں سی بی ایسی بورٹ کی باروی کا ریزلٹ تیز جولائی کو ہی گھوشت ہو چکا ہے جبکہ لاورینس انٹرنیشنل اسکول ڈانڈی پریاگراج کے ان اسٹوڈنٹس کو آج تک ان کا باروی کا ریزلٹ نہیں بتایا گیا ایسے میں ان اسٹوڈنٹس کے سامنے کیریئر کی انشتیتہ کا بڑا سنکٹ کھڑا ہو گیا ہے آج ادھکاریوں نے ان چھاتروں سے اس پشت کہہ دیا ہے کہ اس پورے معاملے میں وہ اپنے ودیالے کے پرنسپل اور منیجمنٹ سے بات کریں سی بی ایسی ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتا چھاتروں نے جلازی کاری کے کاریالے جا کر بھی اپنی بات کہی لیکن فی الحال ان لاچار چھاتروں کو کہیں سے کوئی مدد نہیں ملتی دکھ رہی ہے ایسے میں ان سیکڑو اسٹوڈنٹس کا ایک سال کا بھوش ادھر میں فض گیا ہے سنگر نیوز نے کئی بار لاریل انٹرنیشنل اسکول کے پرنسپل امید پرکایش سے فون پر بات کرنے کی کوشش کی لیکن انہوں نے فون ریسیو نہیں کیا یہ بھی نہیں پتا چند آج جو نہیں کونفیت کر رہے ہیں یہاں کہتے ہیں اسکول جاؤ اسکول والے کہتے ہیں سی بی ایسی جاؤ اسکول میں تالہ لگا ہوا ہے ہم لوگ کہا جائے ایک لورنس انٹرنیشنل اسکول ہے آپ کے سارنگاپور الہابات پیاغ رہا ہے کتنے بچے اس کے لڑھ بک باست بچے ہیں کسی کا ریجلٹ نہیں آیا سادو سنتوں کی سروش سنستہ اکھیل بھارتی اکھاڑا پریشت کے ادھیکش مہنٹ نریندگیری نے الہاباد ہائی کورٹ کے اس سجاؤ کا سواگت کیا ہے جس میں کورٹ نے کین سرکار کو گائے کو راشتی پشو گھوشت کرنے کا سجاؤ دیا تھا غور طلب ہے کہ کل الہاباد ہائی کورٹ نے اپنے ایک فیصلے میں سنوائی کے دوران ٹپلی کرتے ہوئے یہ سجاؤ سرکار کو دیا تھا مہنٹ نریندگیری نے کہا کہ گائے کو راشتی پشو ہی نہیں بلکہ راشتی گھوشت کرنا اور بہتر ہوتا کیونکہ ہندو سناتم پرمپرہ میں گائے ہمارے لئے ایک پشو نہیں بلکہ وہ ہمارے سمان کا پرتیق گھوشت کرنا ہے ماندنی اچھ نیالے علاوہ دھائی کورٹ کے جسٹس سیکھر یا تو جی نہیں ایسلا فرسطہ سنایا جسے سن کر کے سبھی سنت مہاتمہ اہم ساناتن پرمپرہ کے ماننے والے جو بیگتی گو ماتا کا آدھر سمان کرتے ہیں ان کے لئے یہ سب سے بڑا فیصلہ ہے یا فیصلہ سواغت یوگی ہے اور یہ ہمانگ سنت مہاتمہ بہت پہلے سے کہہ رہے تھے کہ ہماری گو ماتا کو راشت گو ماتا خوشت کیا جائے ماندنی نیائے دھش نے راشتی پشو کے لئے کہا ہے ان کا بھی سمان ہے لیکن ہم لوگوں کے لئے گائے پشو نہیں ہے گائے تو ہمارے لئے گو ماتا ہے اللہ پورے راشت کی گو ماتا ہے اس لئے ہم سب کا دائت تو بنتا ہے کہ گو ماتا کا ہم پوجن کریں ارچان کا ہم کی شیوہ کریں یوپی کے سنت کبیر نگر میں آمی ندی کے بیچو بیچ پیڑ میں پچاس سے ساٹھ بندر پھنس گئے ہیں جس کے چلتے وہ ندی میں باڑھ کے سے باہر نہیں آ سکتے جن پیڑوں پر بندر ہیں ان کے چاروں طرف لگ بک پانچ سو میٹر پانی ہی پانی ہے لگ بک دس دنوں سے بھوکے بندروں کو جب جینے مرنے کی استطیعہ گئی تب گاؤں کے کچھ سماج سے بھی لوگوں نے ان کی مدد کرنے کا سنکلپ لیا سماج سے بھی رمہ شنکر یادو کی ٹیم گہرے پانی میں تیر کر آمی ندی کے بیچو بیچ گئی اور جہاں پر وہ یہ بندر فسے ہوئے تھے وہاں پیڑوں پر لٹکے ان بندروں کو پھل روٹی و ان کھانے کی چیزیں دی گئی تاکہ ان کی جان بچ سکے غور طلب ہے کہ مگھر کے رسول آباد گاؤں کے اتر دشاں میں آمی ندی بیتی ہے جو اس سمیں بھی شڑ آ بار کی چپیٹ میں ہے پیاغرہ شہر کے مٹھی گئی تھانہ چیتر میں ای وینگ کرشن کالیج کے سامنے چھاتروں کے دو گھٹوں کے بیچ جم کر مارپیٹ ہوئی ہے مارپیٹ کی واردات کا یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر جم کر وائرل ہو رہا ہے جت میں آپ صاحب دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح ایک گروپ دوسرے گروپ پر جم کر حملہ کر رہا ہے پولیس سی سی ٹی وی فوٹیش کے آدھار پر ہنگامہ کرنے والوں کو کی تلاش کر رہی ہے سکتے ہیں یو پی کے موجلے کئی گھوسی سیٹ سے بسپا سانسد اطل رائے کو پریاغ راج کی ایم پی ایم ایلے کوٹ سے بڑا جھٹکہ لگا ہے ایم پی ایم ایلے کوٹ نے اطل رائے کی اس ارضی کو خارج کر دیا ہے جس میں انہوں نے چھاترہ کے یون اتپیڑن کی اگریم ویویش نہ کرائے جانے کی مانگ کی تھی آج کوٹ نے دونوں پکشوں کو سننے کے بعد اطل رائے کی ارضی خارج کر دی اس معاملے میں نو لوگوں کی کوٹ میں گواہی ہوئی تھی کوٹ نے ایس ایس پی کو آدیج دیا کہ سات تاریخ کو اطل رائے کو سرکشہ کے ساتھ کوٹ میں پیش کریں تاکہ ان کا بیان درج ہو سکے اطل رائے پر چھاترہ کا اتپیڑن کرنے کا آروپ ہے اور علاج کے دوران پیڑی تاکی موت ہو گئی تھی اطل رائے اس وقت نئی سنٹرل جیل میں بند ہیں اب یہ خبروں میں بس اتنا ہی آپ دیکھتے رہیے سنگم نیوز موسیقی